مزبان محمد شیب ہم کچھ ایسے باتیں کریں گے جو کہ پولیٹیکل بھی ہوں گے اور نان پولیٹیکل بھی ہوں گے اگر آپ کی اجازت تو تو میں پہلے سوال کروں سر میرا پہلے سوال ہے کہ آج کی پاکستان کو آپ کیسے دیکھتے مطلب ایک طرف مہنگائی ہے دوسری طرف جلسے جلوس ہو رہے پی ڈی ایم کے جلسے جلوس ہو رہے اور ریسنٹلی جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آج کے پاکستان کو تو میں پرانا پاکستان دیکھتا ہوں پرانا پاکستان بھی نظر نہیں آرہا ہے اور قاجعظم کا پاکستان بھی نظر نہیں آرہا ہے آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے جو آئین بھی نہیں ہے قانون بھی نہیں ہے لا قانونیت کا دور دورہ ہے پارلیمنٹ کے سپریمیسی نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے فیصل اے ایم اپ کے خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں ان کے ہدایات کے مطابق یا قانون سازی فیٹ اپ فیننشل ایکشن ٹاسک فورس کے انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق ہوتے ہیں آپ کی پارلیمنٹ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا جو پونے تین سال یا ڈائیس سال کا دورانیہ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک میں آئینی حکومت بھی نہیں ہے جمہوری بھی نہیں ہے اور پارلیمنٹ کے سپریمیسی بھی نہیں ہے پارلیمنٹ نے آج تک کوئی قانون سازی نہیں کی پارلیمنٹ غیر فعال ہے اگر قانون سازی کی ہے ایک قانون سازی کی ہے وہ بھی فیٹ اپ کے ہدایت پر انہوں نے کی ہے وہ جو قانون سازی فیٹ اپ کے ہدایت پر کی ہے وہ پاکستان کی آئین کے بھی خلاف ہے اور انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے اس ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اس ملک کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے اس ملک میں مزدور چیخ رہا ہے اس ملک میں سنتکار رو رہا ہے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا جو بھی شخص ہے وہ وکیل ہو وہ جج ہو وہ الیکشن کمیشن ہو وہ سکول کا طالب علم ہو وہ پروفیسر ہو وہ ڈاکٹر ہو سیستدان ہو صحافی ہو جو بھی جہاں بھی آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہ سارے چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں اور اس حکومت سے تنگ آ چکے ہیں اس لیے پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ وجود میں آیا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں مختلف تین چیزوں کا سامنا ہے تین چیلنجز کا سامنا ہے مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت پاکستان کی بقا خطرے میں ہے ایک پاکستان کی جغرافیہ کو بہت بڑی چیلنج ہے نمبر دو پاکستان کی نظریہ کو بہت بڑی چیلنج ہے نمبر تین پاکستان کی معیشت کو اور یہ تینوں چیلنجز موجودہ حکومت کی وجہ سے ہے جو پاکستان تاریخی حساب کی مسلط کردہ حکومت ہے سر آج کل پاکستان کو کون کو اسی مسائل کا سامنا کر رہا ہے پاکستان وہ کون سی مین ایشوز ہے جس کو حل کر کے مطلب پاکستان ترقی کی راپر گمزان ہو سکتا ہے وہ ابھی کہا کہ پاکستان کی استحقام کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک پاکستان کا جغرافیہ اس کی سالمیت اس کی بقاہ اس کا استحقام یہ پاکستان کی استحقام کے لیے ضروری ہے آج پاکستان کی جغرافیہ موجودہ حکومت کی وجہ سے خطرے میں ہے وہ اس لئے خطرے میں ہے کہ آپ کے تعلقات افغانستان سے بھی ٹھیک نہیں ہیں انڈیا سے تو پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھی تعلقات ایران آپ پر اعتماد نہیں کر رہا جو تعلقات چھین کے ساتھ تھے آج وہ تعلقات نہیں ہیں جو ہم کہتے تھے ہمالیہ کے پاری سے انچی ہمارے تعلقات ہیں اور سمندر کے گہرہی سے گہرہ اور شہد سے میٹھیں لیکن آج وہ سورتحال نہیں ہے اس کا بنیادی دلیل یہ ہے کسی پہ کہاں ہے ایک معاشی انقلاب ایک راداری پاکستان اور چین کے درمیان تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی استحقام کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ کا جغرافیہ مستحکم ہو اور آپ کا جغرافیہ مستحکم نہیں ہے اس وجہ سے کہ آپ کی خارجہ پالسی ناکام ہے جس کی ایک بنیادی دلیل سقوط مقبوضہ جمع کشمیر ہے آپ کی خارجہ پالسی کی وجہ سے آپ کی انٹرنل پالسی کی وجہ سے آپ کی سیاسی آدمی استحقام کی وجہ سے جمہوری حکومت نہ ہونے کی وجہ سے آئین کا نہ ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش تم کو بیٹھے سن انیس او اکتر میں پانچ اگس دو ازار انیس میں آئین نہیں ملک میں پارلیمانی نظام برائے نام ملک میں جمہوریت نہیں لا قانونیت ہے اور شیسی استحقام نہیں جب وہی چیزیں ہیں جو اکتر میں تھی اس وقت ہم بنگلہ دیش کو بیٹھے اس حکومت میں ہم مقبوضہ جمع کشمیر کو بیٹھے اور نرندر موڈی کی جولی میں دے دیا اس وقت اس میں ایک کردار جرنل نیازی کا تھا اس وقت کردار عمران خان نیازی کا ہے ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ اس ملک کا ہے نظریاتی نظریاتی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین نے یہ فیصلہ کیا ہے بائیس کروڑا عوام نے اور تقسیم کے وقت بھی فیصلہ یہی تھا کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے یہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے آپ کے آئین کا پرہمبل بھی تحفظ دیتا ہے اس بات کی کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے آپ کے آئین کے مختلف درجنو آرٹیکلز ہے وہ یہ زمانت دیتی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے آج اس موجودہ حکومت کی تسلط کی وجہ سے جو جبرن مسلط کیا گیا ہے ہمارے اس بنیادی نظریہ کو خطرہ ہے جو نظریہ علامہ اقبال کا تھا پاکستان کے بارے میں جو نظریہ قاجعظم محمد علی جنہ کیا تھا پاکستان کے بارے میں جو نظریہ تقسیم ہند کے وقت تھا پاکستان بنانے سے پہلے اور جب آئین بنا وہ نظریہ آج سامنے ہے لیکن اس نظریہ کو ملیامیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بینونی قوتوں کی اشاروں پر یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے تیسرا بڑا مسئلہ اس ملک کا وہ پاکستان کی معیشت ہے آپ دیکھئے کہ اس ملک کی معیشت لوب چکی ہے اس معیشت کی ناکامی کی وجہ سے آپ کی معاشی پالیسی ناکام ہونے کی وجہ سے مہنگائی دن بے دن بڑھ رہی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہی ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہی ہے اشیاء اور خردنوش کی چیزیں غریب کی قوت خرید سے ان کی کنٹرول میں نہیں آرہا تو آپ بتائیے کہ جب معیشت بھی لوب چکی ہو یہ ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ایک گرد کے لیے بھی ایک فرد کے لیے بھی ایک ریاست کے لیے بھی ملک کے لیے بھی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی موجودگی میں پاکستان کی جغرافیہ بھی خطرے میں ہے پاکستان کی پاکستان کا نظریہ بھی خطرے میں ہے پاکستان کی معیشت بھی خطرے میں ہے کیوں؟ سیاسی سٹیبلیٹی نہیں ہے پولیٹک سٹیبلیٹی نہیں ہے پولیٹکل سٹیبلیٹی نہیں ہے سیاسی استعقام نہیں ہے جب سیاسی استقام نہ ہو تو لا قانونیت ہے وہاں جمہوریت نہیں ہے وہاں امیریت ہے وہاں سیویلین حکومت نہیں ہے وہاں نیم سیویلین حکومت ہے وہاں جمہوری حکومت نہیں ہے وہاں امیریت ہے تو جب یہ چیزیں ہو تو لہٰذا یہ تمام خرابیوں کا بنیادی وجہ موجودہ عمران خان کی حکومت ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اس حکومت کی خلاف اس لیے نبرت ازما ہے اور برسری پیکار ہے کہ ہمیں پاکستان کا آئین عزیز ہے ہمیں پاکستان کی جمہوریت عزیز ہے ہمیں پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ عزیز ہے ہمیں قانون کی حکمرانی عزیز ہے ہمیں بائیس کروڑ عوام عزیز ہے اس لیے یہ حکومت نحست ہے بائیس کروڑ عوام پر اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے ازا سر چیئرمن سینٹ الیکشن بھی قریب ہے تو اس کے لیے پی ڈی ایم کا کیا لائے حمل ہے پی ڈی ایم کا کیا پلانیگ ہے سینٹ کے لیے ہماری دیکھیں جمعیت علماء اسلام کی پالیسی ہو یا پاکستان ڈیموکریٹک کی پالیسی ہو ڈیموکریٹک مومنٹ کے وہ واضح ہے بالکل وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو یہ تو پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی ہمارا امدہ یہی تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو آج سینٹ کے الیکشن میں بھی پوری پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم کی قیادت کی مولانا فضلرامان صاحب کی سب کا یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات تو لڑائی اسی بات کی ہیں تو جب صاف اور شفاف انتخابات کی بات آپ کرتے ہیں تو حکومتی پارٹی نے کہا کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹنگ سے ہو شوہ پہنڈ سے ہو ہم نے کہا بات صرف سینٹ الیکشن کی نہیں ہے بات پوری پراسس کی ہے پوری انتخابی پراسس کی ہے ایک میکنزم کی ہے ہمیں تو پچیس جولائی دوہدر اٹھارہ کے الیکشن پر بھی اعتراض ہے وہ تو بھی خوپیہ بیلٹنگ سے ہوتا ہے لہٰذا جب اس خوپیہ بیلٹنگ پر میرا اعتراض ہے آپ اس کا حل ہم مجھے بتائیے کہ پھر الیکشن ہوگا جنرل الیکشن مجھے سابقہ الیکشن پر اعتراض ہے جو خوپیہ بیلٹنگ ہے خوپیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے اس کا حل کیا ہوگا اس کے لیے تو آپ کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے آپ بیٹنے کے لیے تیار ہے آپ سینٹ کی الیکشن کی شو آپ ہینڈ کی بات کرتے ہیں یا اوپن بیلٹنگ کی بات کرتے ہیں تاکہ دانگلی اور ہارس ٹریڈنگ کا راستہ رہ سکے ہم کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ جب سنجرانی کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آئی اس تحریک میں اپوزیشن کی تعداد آپ سے چودہ پندرہ ووٹ زیادہ تھی وہ چودہ پندرہ ووٹ کیسے آپ کے پاس آئے شو آپ ہینڈ میں تو ہم پین سٹھ تھے لیکن جب وہاں بیلٹ پیپر نکلی خوپیہ بیلٹ پیپر جو پین سٹھ تھے وہ پین تالیس بن گئے جو پین تالیس تھے وہ پین سٹھ بن گئے تو اس لیے اس وقت آپ نے شو آپ ہینڈ کی بات نہیں کی اس وقت تو آپ نے اوپن بیلٹنگ کی بات نہیں کی اس لیے نہیں کی آپ کو وہ سوٹ کرتا تھا اور آپ نے زنداباد کنارہ بھی لے گیا مٹھائیاں بھی تقسیم کی آپ نے ہارسٹیڈنگ کی یا طاقت کا استعمال کیا یا سرکاری وسائل استعمال کی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ دعوی منافقت پر مبنی ہے دوسری منافقت یہ ہے کہ تم نے جو بل لے کے آیا قومی اسمبلی میں اوپن بیلٹنگ کے لیے اس میں آپ نے یہ کیا کہ اگر ایک سینیٹر منتخب کرنا چاہتے ہیں تو وہاں اوپن بیلٹنگ جب سینیٹر کا چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن کا انتخاب ہو وہاں خفیہ بیلٹنگ یہ کیوں پھر تو وہ بھی اوپن بیلٹنگ ہونا چاہیے آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج امران خان اعلان کرے کہ چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینیٹر کا انتخاب شعہ پہنٹ سے ہونا چاہیے کیا وہ یہ اعلان کر سکتا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف قوم کو بے وقوب بنانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے اپنے ایمین ایز ایمپی ایز ان کی سینیٹر کے اومدواروں کے لیے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے آپ نے دیکھا ویڈیو خیبر پرسنخواہ کے پیسہ لینے والا بھی پیٹی آئی کا گھر بھی پیٹی آئی کا اس وقت کا وزیراعلہ وہ بھی پیٹی آئی کا تو اس لیے پھر آپ نے سندھ میں دیکھا سندھ میں جو ایم پی ایز گئے ایک پارٹی سے تو وہ بھی پیٹی آئی کی پارٹی تھی وہ جو ایک ویڈیو چلی خفیہ ویڈیو علیہ درگلانی کی بات کی جاتی ہے اس میں جو ایمینے بیٹے ہیں وہ بھی پیٹی آئی کی ہے ایک عبدالقادر نام آزاد بندہ وہاں بلوچستان میں جا کے ساتھ ایمپی ایز ہے پیٹی آئی کی ساتھ کے ساتھ نے ووٹ دیا آزاد کو کیسے دیا اس آزاد کو ووٹ حالانکہ آپ کے آپ کی پوری پارٹی سٹرائک پرتی آپ نے ٹکٹ دیا پارٹی کی دباؤ میں ٹکٹ واپس لے لیا کسی اور ورکر کو دے دیا اس ورکر سے واپس آپ نے ٹکٹ لے دیا پھر اسی آزاد کو کامیاب کرایا کیا یہ کرپٹ پریکٹس نہیں ہے اسی کو آپ نے کل لے کل اس کے گلے میں جنڈا لٹکا کے اس کو شامل کیا کیا تمہیں شرم نہیں آتی اس بات پر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں پیڈیم چاہتی ہے کہ ساپ اور شپاپ الیکشن ہوں لیکن اگر اس بیمانی کے ذریعے تم حکومت اور وسائل کے ذریعے اپنی فیصلہ جو آپ فیصلہ کر چکے وہ قوم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد کو پورا کر سکے جمعیت علماء اسلام ہو یا پاکستان لیمکریٹک مومنٹ ہو وہ آپ کے مقاصد اور آپ کے حداف حاصل کرنے کے لیے نہیں وہ قوم کی امنگوں ان کے امیدوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس ملک میں تحاریخ چلا رہی ہے اچھا سر آخری جو کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ سر سر لاسٹ کوسٹن ہے سر جہاں تک میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس علاقے کا بچند ہوں کورم پار کا جلالہ کی مروض کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک رکھتا ہے وہ زیادہ تر جمعیت علماء اسلام کو جاتا ہے تو اس علاقے کو آپ نے یہاں کے ویزٹ کیا ہے اس علاقے کے پولیٹیکل بگراؤنڈ کو منظر رکھتے ہوئے آپ کا اس علاقے کے بارے میں کیا ہو پین یا نہیں دیکھیں میں اس علاقے میں جمعیت علماء اسلام یہ جو عام لوگ ہیں یہاں کے بنو کے ہو یا لکی کے ہو یا ڈی آئی خان کے ہو ہمیشہ اس علاقے کے لوگوں نے جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کیا ہے ہم اس علاقے کا شکریہ بھی آدھا کرتے ہیں جو ہمیشہ بار بار جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کرتے ہیں اس علاقے کی ترقی کے لیے جمعیت علماء اسلام کیا کر سکتی ہے میرے خال میں جو وسائل جتنے بھی ان کی بس میں تھی یا ان کے ہاتھ میں تھی جمعیت علماء اسلام نے وہ قوم پر بھی لگایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اگر پرد کرے جمعیت علماء اسلام سے لوگ مطمئن نہیں ہے تو بار بار ووٹ کیوں دیتے ہیں بار بار اس کا معنی یہ ہے کہ قوم لکی کی ہو یا بنو کی ہو یا ڈے اے خان کی ہو یا ٹانگ کی ہو اس کا اعتماد اگر ہے تو جمعیت علماء اسلام پر ہے یہ تو الگ بات ہے کہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے جارو پیر دیا ہماری لیڈرشپ کو انہوں نے ہروا دیا جمعیت علماء اسلام کو ہروا دیا مختلف پارٹیوں کی منڈیٹ کو انہوں نے چھوڑی کر کے ایک بے ایمان اور حیثہ دار آدمی کو ملک پر مسلط کیا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اہم چوئے سے اس علاقے میں اس علاقے کے لوگوں کے لئے وہ جمعیت علماء اسلام جس کی قیادت مولانا فضل رحمہ صاحب کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ علاقے کے لوگ بار بار اعتماد کر رہے ہیں شکریہ سر